بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم والحمدللہ رب العالمين بابو فضلی قرآت القرآن کا ہم دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں یعنی جس میں قرآن مجید کے پڑھنے والے کی فضیلت کے بیان تھے اس کا اب پہلا سبق مارا ہو چکا آج ہم اس کا دوسرا سبق پڑھیں گے وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفعو بهذا الكتاب اقواما ویزعو به آخرین رواہ مسلم کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ضلیل کرتا ہے مسلم نے اس کو روایت کیا یزعو وضعا یزعو وضعا اس کا مطلب ہے ضلیل کرنا کم کرنا یا رکھنا تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بلندی عطا فرماتے ہیں اور جو لوگ اس قرآن پر عمل نہیں کرتے تو حق تل شانو ان کو ضلیل کرتے ہیں تو قلام اللہ شریف سے بھی یہ مضمون ثابت ہوتا ہے چنانچہ انشاء باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمرا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ آمیر بن واصلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نافع بن عبدالحارس کو مکہ مکرمہ کا حاکم بنایا اور ان سے ایک مرتبہ دریافت فرمایا کہ جنگلات کا نازم کس کو مکرر کیا ہے تو انہوں نے ارز کیا کہ ابن عبدی کو تو حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کون ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارا ایک غلام ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعتراضن فرمایا کہ غلام کو کیوں بنا دیا تو انہوں نے جواب دیا کہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہے یعنی یہ قرآن کا پڑھنے والا ہے تو اس لئے اس کا درجہ جو ہے یا مرتبہ درجہ یہ بلند ہو گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم انسانوں کی عزت کا باعث ہے وَأَنْ عِبْنِ عُمَرْ رضی اللہ عنہما عَنِ النَّبِ جِسْوَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسْوَلَّمَا قَال لَا حَسَدَ إِلَّا فِي سْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنِ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَا اللَّيْلِ وَآَنَا النَّهَرِ فِقُهُ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَرِ متفقن علی الْآنَ السَّاعَاد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے کہ حسد یا رشک جائز نہیں سوائے دو آدمیوں کے ایک وہ آدمی جسی اللہ نے قرآن عطا کیا پھر وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال عطا کیا وہ اس کو دن رات خرج کرتا ہے یہ حدیث پہلے بھی دو مرتبہ گزر چکی ہے لیکن یہاں پر امام نبی رحمہ اللہ اس کو دوبارہ اس لیے لائے کیونکہ اس میں کاری قرآن کی فضیلت بیان کی گئی یعنی جو دن رات قرآن کریم کا پڑھنے والا ہے تو اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ وہ اس قابل ہے کہ اس پر رشک کیا جائے حسد بمانا رشک ہے کیونکہ حسد تو کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ چیز زائل ہو جائے میرے پاس خواہ آئے یا نہ آئے تو یہ تو ہر حال میں منع ہے جیسے کہ اس کی تشریح بھی گزر چکی ہے اس میں بتایا تھا تو یہاں پر رشک مراد ہے یعنی جس طرح اللہ نے اس کو یہ فضیلت عطا فرمائی اللہ تعالی نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی اسی طرح اللہ تعالی مجھے بھی یہ عطا فرمائے وعنبرار رضی اللہ عنہ قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعندہ فرس مربوطت بشتنین فتغشته صحابت فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما اسبه آتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزکر له ذلك فقالت تلق السکینت تنزلت للقرآن متفق علی اشتن بفتح شین المعجمہ والطعال محمل الحبل حضرت براء بن عاظب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص صورت کهف پڑھ رہا تھا کہ اس کے پاس ایک گھوڑا دو رسیوں سے بندھا ہوا تھا پس اس شخص کو ایک بادل نے ڈھاپ لیا وہ بادل اس کے قریب ہوتا گیا اور گھوڑا اس کو دیکھ کر اچھلنے کودنے لگا صبح ہونے پر وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس واقعے کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سکینہ تھی جو قرآن کریم کی وجہ سے نازل ہوتی تھی اشتن یہ شین اور قواہ پر زبر کے ساتھ ہے بمعنہ رسی الحبل کا مطلب ہے رسی اور یہاں پر حدیث میں اس کا تسنیہ کا سیغہ استعمال ہوا شیطنین یعنی دو رسیاں تو اس حدیث میں صورت قحف کے پڑھنے کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ وہ شخص صورت قحف پڑھ رہا تھا تو صورت قحف پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو برکت اور سکینہ سے نوازا سکینہ کسے کہتے ہیں یعنی سکینہ کا کیا مطلب ہے سکینہ کا ذکر کئی آیات اور حدیث میں آیا اور اس کے معنی اور مطلب میں محدثین کا بہت اختلاف ہے مثلا بعض فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے ایک برطن کا نام ہے جو سونے کا ہے اور اس سے ابنائل اسلام کے دلوں کو غسل دیا جاتا ہے بعض نے کہا یہ اللہ کی خاص رحمت کا نام ہے بعض نے کہا وقار کا نام ہے اور بعض نے کہا اس سے مراد ملائقہ ہے اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد اتمنان ہے محققین کی رائے یہ ہے کہ سب ہی مطلب اس سے مراد ہو سکتے ہیں تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی کے قرآن پڑھنے سے اللہ نے سکینہ کا نزول فرمایا اور یہ سکینہ کا نزول قرآن کریم کے پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ ان صحابی کی کرامت ہے کہ انہوں نے اس کو دیکھ بھی لیا ورنہ عموماً سکینہ کا نزول تو ہوتا ہے لیکن یہ دکھائی نہیں دیتی تو اس میں قرآن کریم کے پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرآن حرفاً من کتاب اللہ فلاہ حسن والحسنة بعشری امصالیہ لا اقول الف لا ممم حرف ولیکن الف حرف واللام حرف وممم حرف حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو اس کی نیکی ہے اور ایک نیکی پر دس نیکیوں کا ثواب ہے میں نہیں کہتا کہ علیف لا ممم ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک حرف ہے لا مم ایک حرف ہے اور مم ایک حرف ہے ترمیزی نے اس کو روایت کیا اور امام ترمیزی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے اور یہ ایک نیکی کا بدلہ دس نیکیوں کے برابر ہے یہی مضمون قرآن مجید میں بھی آتا ہے یعنی جو شخص ایک نیکی لائے گا تو اس کو دس نیکی کے بقدر ثواب ملے گا اور یہ کم سے کم درجہ ہے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر آتا ہے یعنی اللہ جللہ شانون جس کے لئے چاہتے ہیں عجر میں اضافہ فرما دیتے ہیں تو اس حدیث میں علیف لا ممم کے بارے میں کہا کہ یہ ایک حرف نہیں بلکہ علیف الگ حرف لام الگ اور میم الگ ہیں یعنی انہیں الگ الگ شمار کیا جائے گا تو اس سے یعنی علیف لا ممم ممم کے پڑھنے پر تیس نیکیاں ملیں گی اسی طرح ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ بسم اللہ ایک حرف نہیں بلکہ با سین ممم یہ تمام علیدہ علیدہ حروف ہے تو اس میں قرآن کریم کی فضیلت معلوم ہوئے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کس قدر فضیلت ہے کہ ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ دس دس نیکیاں عطا فرما رہے ہیں وعن ابن عباس رضی اللہ عنہمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللذی لیس فی جوفہی شئی من القرآن کل بیت القارب رواہ ترمزی وقال حدیث حسن سحیحن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن مجید کو کوئی حصہ بھی نہ ہو وہ ویران گھر کی مانند ہے ترمزی نے اس کو روایت کیا اور امام ترمزی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن سحیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا دل قرآن سے خالی ہو تو وہ ویران گھر کی طرح ہے کیونکہ گھر کی رونک مکینوں سے ہے یعنی جو گھر میں رہنے والے ہیں اس کے ساتھ ہی گھروں کی رونک ہے گھر جتنا بھی خوبصورت اور وسیع ہو مگر اس میں کوئی رہنے والا ہی نہ ہو تو اس گھر کی کوئی حیثیت ہی نہیں اسی طرح انسان کا معاملہ ہے کہ اگر انسان کا دل ایمان اور قرآن نور سے خالی ہے تو اس دل کی کوئی اہمیت نہیں وہ دل ویران ہے یعنی اس حدیث میں قرآن کو یاد کرنے والے پڑھنے والے اور اس شخص کی مثال دی گئی جو قرآن کو یاد نہیں کرتا تو اس کی مثال ویران گھر سے دی گئی اس لئے اپنے دلوں کو سجانا چاہیے قرآن کریم کو یاد کرنا چاہیے وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقالو لصاہب القرآن اقرأ ورطقی ورطل کما کنتا ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیا تقرأو رواہو ابو داوود و ترمزی وقال حسن صحیحن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑتا جا اور جنت کے درجات پر چڑتا جا اور اس طرح آہستہ آہستہ پڑ جیسا کہ تو دنیا میں پڑتا تھا پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ختم ہو ابو داوود اور ترمزی نے اس کو روایت کیا اور امام ترمزی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے اس حدیث میں قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ جو شخص قرآن کریم پڑتا ہے تو اللہ صلی اللہ اس کو قیامت والے دن یہ فضیلت عطا فرمائیں گے اس میں فرمایا لِسَّاحِبِ القرآن تو صاحبِ قرآن سے کہا جائے گا تو صاحبِ قرآن سے مراد کون شخص ہے تو اس سے مراد حافظِ قرآن ہے اور اس سے مراد وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو قرآن شریف کو ہمیشہ احتمام سے پڑھتا ہو ملنہ علی کاری یہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ پڑھنے والا مراد نہیں جس کو خود قرآن لانت کرتا ہو جیسے کہ قرآن کریم میں ہے عَلَىٰ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ الزُّعْلِمِينَ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ الْقَاذِبِينَ یعنی ظالم اور قاذب جو ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہیں فرمایا اِقْرَعُوْ وَرْتَقِي یعنی پڑھتا جاں اور چڑھتا جاں یعنی جتنی آیات کو وہ پڑھے گا اتنا ہی جنت میں اس کا درجہ بلند ہوتا جائے گا اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے درجات قرآن مجید کی آیات کے برابر ہیں تو جو جتنا پڑھ سکے گا اتنا ہی اونچا اس کا درجہ ہوگا تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم پڑھنے والے کی فضیلت بہت زیادہ ہے اس کا درجہ بہت زیادہ ہے فرمایا وَرَتْتِل یعنی قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ تو اس کا کیا مطلب ہے تو قرآن اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے پڑھنے میں لب و لہجہ سکون اور وقار کا رکھا جائے یعنی اس کی جو تائید ہے وہ حضرت عمی سلمہ کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح قرآن پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ سب حرکتوں کو پڑھتے تھے یعنی زبر زیر وغیرہ کو پورا پورا نکالتے تھے اور ایک ایک حرف الگ الگ ظاہر ہوتا تھا تو اس سے قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو وقار کے ساتھ سکون کے ساتھ اور اس کے تمام الفاظ کو ظاہر کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے تو قرآن کریم میں جو شخص دنیا میں قرآن کریم امدہ اور اچھا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو یہ فرمائیں گے کہ ایسے ہی تو سکون کے ساتھ ہو ٹہر ٹہر کر پڑھتا جا اور پھر جنت کے درجات اور بلندیاں حاصل کرتا جا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین قرآن پڑھنے والا بنائے اور اسی طرح قرآن پر عمل کرنے والا بھی بنائے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا اس میں قرآن کریم کے پڑھنے کی فضیلتیں معلوم ہوئیں جیسے کہ پہلے بھی بیان ہو چکا صرف قرآن کریم کے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھے بھی اور اس کے علاوہ اس پر عمل بھی کرے یعنی صرف پڑھے نہ بلکہ اس کے زندگی میں بھی یہ نظر آئے کہ یہ شخص جو ہے یہ قرآن والا ہے یعنی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے جن کاموں سے قرآن نے منع کیا ان کاموں سے رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ